ہائی ویلکم ڈی شویترز ولوگز تو میں آج ایک ایزی سا ریسپی بتا رہی ہوں گائز اور یہ بہت ایزی ہے بنانے کے لیے اور کھانے کے لیے تو بہت ٹیسٹی ہوتا ہے اور یہ بہت کم انڈریجن سے بنتا ہے تو چلو کیسے بناتے ہیں دیکھ لیں تو آپ کو اس کے لیے تھوڑا سا جو ویجی سے آپ کو اچھا لگے اس کا فلنگ بنانا پڑتا ہے تو یہ فلنگ کے لیے آپ ٹیمیٹو، اونین، گرین چلی، اینڈ کیارٹ گریٹ کر کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اویل میں تھوڑا فرائ کر کے اس کے بعد آپ کو یہ ایک تھوڑا لینا ہے اس کو تھوڑا ہوت کر کے اس پہ گھی ڈال دو اور اس کے اوپر جو بریکٹ سلائس ہوتا ہے تو اس کو سپریڈ کر دیتے ہیں ایسے تو اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا گھی ڈال دیتے ہیں گھی ڈال دیتے ہیں اور جو ہم نے فلنگ بنایا ہے ایک بار آپ یہ فلنگ بنا کے رکھ لو جو بہت ہی کم سمائی میں بن جاتا ہے جسٹ یو ہاو ٹو چوب تے ویجیز اور اس کو تھوڑا اویل میں آپ کو فرائی شالو فرائی کر کے آپ کو صرف اس کو رڈی رکھنا ہے تو تھوڑا اس کو سالٹ آپ اس پہ ویجیز پہ ڈال کے آپ یہ بنا سکتے ہیں تو اس کے اوپر ہم ایک اور ابھی بریٹ سلائس رکھ لیتے ہیں تو یہ بہت ہی ایزی ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بن جاتا ہے اور آپ یہ بریکفرسٹ لانچ یا ڈینر کسی کو بھی آپ بنا سکتے ہو سناکس کے لیے بھی آپ بنا سکتے ہو اس کے اوپر تھوڑا اور گھی ڈال رہے ہیں اور اس کو تھوڑ دینی آنچ میں ہم توسٹ کر رہے ہیں تو یہ تھوا پہ بھی آپ بنا سکتے ہو اور یہ تھوا پہ بھی اچھا بنتا ہے اگر آپ کے پاس اوون ہے یا ٹوسٹر ہے تو اس کے اوپر بھی آپ بنا سکتے ہو تو اس کو تھوڑا ایسے ایزی سے آپ ٹوسٹ کر کے آپ اس کو دوسرے سائیڈ بھی ٹوسٹ کر دوں یہ بہت ہی ایزی ہے جو بچے جب وہ مانگتے ہیں سناکس کے لیے اگر آپ کو لائٹ بریٹ فرسٹ دیکھ رہے ہو تو اس کے لیے آپ بھی بنا سکتے ہو اور لیٹ نائٹ اگر آپ کو کچھ کھانے کے من ہو تو اس کو بنا سکتے ہو ایک بار آپ ویج کا فیلن بنا کے رکھ لو تو اس کو خبی بھی آپ بنا سکتے ہو انڈیٹیز ویری ایزی یہ چائے پہ بھی اچھا لگتا ہے بریپس کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور ڈینر کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے تو بنا کے آپ کھاؤ اور دیکھو کہ سا ہوتا ہے تو آئی ہاپ سروڈ اٹھ ویٹ مائونیز اینڈ ٹیمیٹو سوس تو آپ کو یہ بنا کے کھانا کھانا پڑے گا اور مجھے باتانا پا ٹیمیٹو سوس